اسلام علیکم حضور میرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کم بانتے ہیں ہاتھ کیوں بانتے ہیں ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں نہیں چھوڑتے بھی ہیں چھوڑتے ہیں نا ہاتھ اور جب اتحار بیٹھتی ہو بیٹھتے ہو تو ہاتھ بانتے ہو نہیں باقی باتوں پر کوئی اطراز نہیں جب سجدہ کرتے ہو تو ہاتھ کہاں ہوتے ہیں زمین پر اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالی نے دنیا میں جتنے مصب بنائے ہیں ان کی عبادت کے طریقے الگ الگ تھے بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا کرتے تھے بعض لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے تھے بعض روکو پوزیشن میں عبادت کرتے ہیں کرتے تھے بعض سجدے کر کے عبادت کیا کرتے تھے قرآن کریم نے ایسی عبادت مسلمانوں کے ذکھائی جس میں تمام دنیا کی قوموں کے عبادت کے طریقوں کا کچھ نہ کچھ حصہ پائے گا ہاتھ چھوڑنا بھی ہے ہاتھ باندھنا بھی ہے کانوں کو ہاتھ لگائیں جیسے ہندو کرتے ہیں وہ بھی ہے اور گھٹوں پر ہاتھ رکھ کے جھکنا سجدہ کرنا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تمام دنیا کا مذہب ہے اس میں ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی نشان عبادت کا اکٹھا ہو گیا ہے سمجھ لیا سبباش ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے